اس سے بڑا عالمیاں اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس وعالمی سطح پر اتنے بدترین حالات ہیں کہ آج ہم آواز کے صورت میں یہ تازیتی کلمات آدھا کر رہے ہیں بہت تکلیف دے بات ہے کہ کاش ہم اکھٹا ہوتے ہیں کراچی میں اور مرہوم اشرب آباد صاحب کے لیے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ ہم اس دنیا کی قیامت خیز وعبا نے سب کو لپیٹا ہوئے اور ہم اپنے ایک دوست اور ایک محترم اور ایک استاد اور ایک ساتھی کے چلے جانے کو ان مسئیبتوں کے درمیان محسوس تو کر رہے ہیں لیکن کاش ہم سب یقجہ ضرور ہوتے ہیں اشرب آباد صاحب کا شمار ان لوگوں میں جنہوں نے دلوں میں گداز کے دریچے کھولے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے کہ ہم محض ان کو ایک منقبت خان یا نوحہ خان یا سلام خان کہہ دیتے ہیں ان کی بڑی شخصیات ہیں کہ انہوں نے ہمارے سینے میں ایک ایسی درد کی لکیر کھیچی ہے کہ اس نے ہمیشہ انسانیت سے ہمیں قریب کر دیا دلوں کا سود و گداز سے پور ہونا ہمیشہ اس بات کی علامت ہوتی کہ انسان میں انسانیت نوازی ایک حد تک بڑھی ہوئی ہے اشرب آباد صاحب کی معاملی خدمت نہیں میں اگرچہ اب بچہ نہیں ہوں اور ایک عمر کو پہنچا ہوں لیکن میں نے اپنی نو عمری میں نوجوانی میں بھی نہیں نو عمری میں جس آواز سے سیکھا رسائیات سے دلچسیوں مجھے ہوئی میں رسائی عدب سے قریب ہوا اس نے اشرب آباد صاحب کا بھی دستکیں شامل ہیں بہت بلند انسان تھے ان میں شرافت بہت تھی انہوں نے تعلیمی طور پر ایک استاد کے طور پر جتنی خدمات نہ دا کیا اس کا شمال نہیں کیاستا میں انہوں کو جانتا ہوں جو درس و تدریس کے حوالے سے ان کے حلقہ عباب میں تھے ان سے ملیے تو وہ بتاتے ہیں اشرب آباد صاحب نے کس طرح ترویز علم کے لیے محصوب ان پچوں کو اور اور نوجوانوں کو کس طرح انہوں نے تعلیم کا درس دیا خدا انہیں اس کا عجر و ثواب دے گا محض یہی نہیں کہ وہ ایک بڑے پڑنے والے تھے وہ دنوں کو ایک ایسی راستے پر چلانے والی شخصیت تھے جس میں گداز بھی تھا اور تعلیم کے مطلب کہ چراغ روشن ہوتے تھے میں مشروع عباب سے ان کے بیٹے سے خاص طور سے کہوں گا کہ وہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ انہیں یاد کیا جاتا رہے ان کے والد کو اور اس کے لیے وہ تحریری صورت میں بھی کام کریں اور اب بھی وہ لوگ موجود ہیں نیا زخم ہے درد ان کا تازہ ہے کہ ان پر لکھا جائے ان پر تحریریں ہوں جیسے ایک سوگواری کے حوالے سے انشاءاللہ پہلی برسی پر وہ تحریریں یک جاؤں ہوں لوگ شیر بھی کہیں اور ان کی خدمات کو سرائیں یہ معاملی بات نہیں تھی کہ میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جوش فریابادی ان سے محبت سے بات کرتے تھے میرے رضی یہ بہت بڑی بات تھی کہ صدی کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ اشراعباد صاحب کی خدمات کا محترف ہو یہ بڑی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی